آج ہم لوگ یو پی ٹیٹ پیپر ون اور ٹو دونوں کی میت کمائنڈ روپ سے چالو کر رہے ہیں اور یہ پہلا ویڈیو ہے ٹھیک ہے سبھی لوگوں کو اگر اچھا لگے تو سبسکرائب کریں اور سب سے پہلے بات پورا ویڈیو دیکھیں کہ آپ کو سمجھ آرہا ہے نہیں آرہا ہے اگر آپ کو سمجھ آرہا ہے اچھا لگ رہا ہے تو آپ سبسکرائب کریں شیئر کریں اور پی ڈی اپ اس کی آپ لوگوں کو ملی چکی ہے ٹھیک ہے تو بڑھتے ہیں آج نمبر سسٹم کے پہلے کوششن کی طرف پہلا پرسنہ ہے ہمارا کی پائی ہے تو پائی ایک اپری میں سنکھا ہے اور کیا ہے اپری میں سنکھا پری میں اور اپری میں میں انتر کیا ہے پری یعنی کی چارور اور میں یعنی کی میجرمنٹ میں یعنی کی سیما میں ہو ٹھیک ہے اور اپری میں جس کی کوئی سیما نہ ہو ٹھیک آگے بڑھتے ہیں اب ہمارے پاس پرسنہ ہے کہ ایک پری میں سنکھا پانچ پٹے انیس ہے تو تھا اس کے یوج پرتلوم کے گھننفل کا گھناطمک پرتلوم کیا ہوگا تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری پری میں سنکھا جو ہے وہ پانچ پٹے انیس ہے اب وہ کہہ رہا اس کا یوج پرتلوم تو تو یعنی کی یوج پرتلوم کا مطلب ہوتا ہے یہی سنکھا مائنس میں ٹھیک ہے اگر مائنس میں ہوتی تو پلس میں اب ان دونوں کا گھننفل تو یہ ہو گیا مائنس پچیس بٹے تین سو اکسٹھ ٹھیک ہے اب کہہ رہا اس کا گھناطمک پرتلوم تو گھناطمک پرتلوم کا مطلب ہوتا اس کا الٹا یعنی تین سو اکسٹھ بٹے پچیس ona facebook啊 اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں پھر اگلا پرسن ہے ہمارے پاس کنی دو پری میں سنکھیاں کے بیچ کوئی پری میں سنکھیا نہیں ہوتی ہے کہہ بل ایک پری میں سنکھیاں ہوتی ہے الند پری میں سنکھیاں ہوتی ہے ایک پری میں سنکھیاں اور کوئی پری میں سنکھیاں نہیں ہوتی ہے تو پری میں دو پری میں سنکھیاں ہوں کے بیچ انت پری میں سنکھیاں ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ جیسے ہم نے لکھ دیا تین بٹے چار اور دو بٹے تین کے بیچ کتنی بھینے تو اس کو پوائنٹ سکس سیون کہتے ہیں اور اس کو پوائنٹ سیون پائیو کہتے ہیں تو اس کے بیچ میں جتنی گنتی پوائنٹ میں آئی گی وہ چاہے جتنے پوائنٹ میں ہم لوگ لے سکتے ہیں لگن ان بیچ پہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو تو اس کی کوئی سیمہ نہیں ہے اگلے گوشن کی طرف بڑھتے ہیں اب ہمارے پاس پرشن آئے گی دو سنکھیاؤں کا یوگفل اور گھڑنفل کرم سے گیارہ ددہ اٹھارہ ہے ان دونوں کے ویت کرموں کا یوگ کیا ہوگا جب یوگفل اور گھڑنفل دیا ہو اور ویت کرموں کا یوگ پوچھا جائے تو ویت کرموں کے یوگ کا فورمولا ہوتا ہے آپ کا یوگ بٹے گھڑنفل ٹھیک ہے تو یوگ کتنا ہے گیارہ اور گھڑنفل کتا ہے اٹھارہ یعنی گیارہ بٹے اٹھارہ تو یہ آپ سے ناہی ہمارا پاس چار ٹھیک ہے اور ڈسکرپشن چاہیے تو اور بھی لمبا ہو سکتا ہے لیکن ہمیں وہاں پہ کر لینا ہے اپنے سمجھ سے تو تھوڑا کرو گے تو اپنے آپ سمجھ آ جائے گا ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں پھر ہمارے پاس پرشن آئے گی دو انکو والی سنکھا کے انکو کا یوگ ساتھ ہے یدی سنکھا میں ستائیز جوڑا جائے تو انکو کا کرم اُلٹ جاتا ہے تو پہلے ہم یہ چیک کریں گے کہ یہ دو انکو کا یوگ ساتھ کہاں ہو رہا ہے یہ بھی ساتھ ہے یہ بھی ساتھ ہے تین چار ساتھ سار تین ساتھ ٹھیک ہے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ستائیز جوڑنے پر انکو اُلٹ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو دونوں سنکھائیں ملے گی اب وہ جوڑنے ہم کہہ رہا ہے تو پچیس میں دیکھو جیسے ہی ستائیز جوڑیں گے تو وہ بابن ہو جائے گی ٹھیک ہے جوڑنے پر اگر گھٹانے پر کہتا تو بابن کو لیتے لیکن وہ کہہ رہا ہے جوڑ دیا جائے تو انکو لڑ جاتے ہیں یعنی مول سنکھا جو ہے وہ پچیس ہے ٹھیک ہے فورمولے سے کر کے کسی کو دکھانا نہیں ہے اگلے گوشن کی طرف بڑھتے ہیں اب ہمارے پاس پرسنہ کی چار سو چھیانبہ یوگ تین سو اٹھارہ کا سیکڑہ کے نکتہ مان کیا ہوگا تو پہلے تو آپ یوگ کر لو اب لکھ دو تین سو اٹھارہ چودہ اور نو ایک دہ سے گیارہ سات اور ایک آٹھ اب سو کے گھنانگ میں دینا ہے تو یہ ساڑے آٹھ سو سے کم ہے اور آٹھ سو کی ٹھیک تھوڑا چا اوپر ہے تو اس کا آنسر ہوگا آٹھ سو ٹھیک ہے یہ ہی اس کا آنسر ہے اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں اب ہمارے پاس پرسنہ کی نو سو ننیانوے تدہ تین ہزار کے بیچ کتنی سنکھائیں ہیں کتنے انکوں والی چار انکوں والی تو ایک ہزار ایک ہوتی ہے ٹھیک ہے نو سو اس کے بعد میں یہ ہوگئی اور اس کے بعد سیدھے سیدھے ایک ہزار ایک سے تین ہزار دو ہزار نو سو ننیانوے تک ٹھیک ہے تو ہزار تو ہوگئی ایک ہزار سے دو ہزار میں تو ایک ہزار اور پھر ہوگئی نو سو ننیانوے اور ایک سنکھیا جو ہے وہ ہزار والی تھی ہم نے یہ کہا تھا آپ سے تو یہ ہوگئی چار انکوں والی کتنی سنکھیاں ہیں دو ہزار سنکھیاں ہیں ٹھیک آگے بڑھتے ہیں اب ہمارے پاس پرسنہ کی بینہ کوئی سیسپل کے نمڈ میں سے کونچی سنکھیاں لائن تری سکس ون کو ویبازت کرے گی تو دیکھو آپ کو ویبازتاؤں میں جو رول پتا ہے ان کو آپ لگا سکتے ہو باگی گیارہ کا ہی بتا ہے چھ اور نو کتنے ہو گئے پندرہ الٹرنیٹیو کا اور ان الٹرنیٹیو کا ہو گیا چار تو پندرہ میں سے چار گیا بچیا گتہ گیارہ جب سنکھیا کے ایک انتر انکوں کے یوگ کا انتر جیرو یا گیارہ کاربونج ہو تو وہ سنکھیا گیارہ سے واجت ہوتی ہے تو یہاں پہ کہہ رہا ہے بینہ کوئی سیسپل کے نمڈ میں سے کونسی سنکھیا نائن تری سکس ون کو واجت کر دے گی تو یعنی گیارہ کی ڈیزبولٹی لگ رہی ہے تو جائر سی بات ہے وہ کس سے واجت ہوگی گیارہ سے واجت ہوگی سرال کام جو آپ کو آ رہا ہے بھائی آپ کو کرنا ہے اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں اب ہمارا پرسنا ہے کہ بینہ کسی سیسپل کے نینیان بے ایک سو بتیس اور ایک سو پائنسٹ کو بھاگ دینے والی سب سے بڑی سنکھیا کیا ہوگی تو اس کو ہم اچ سی ایف کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن انہوں نے نمبرز اس طرح میں کوشن دیا تھا تو میں نے کب پڑھا رہے ہیں دی چیز آپ اس میں دو نزدیک کی سنکھیاوں میں ایت سی اپ نکالی ہے اور نہیں تو آپ جانتے ہو کہ جبکہ تین کا بھاگ جائے گا اس میں چھے اور اس میں بھی تین کا جائے گا تو اس طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہو پھر گیارہ کا دیکھنا ہے تو گیارہ کا اس میں نو بار جا رہا اس میں بھی جا رہا اس میں بھی جا رہا لیکن پندرہ کا اس میں نہیں جا رہا پندرہ چکے نبے ہوتے ہیں اور تیرہ چکے اٹھتر اور تیرہ ستھے ایک آنوے ہوتا ہے تو گیارہ ہی ہے جو بڑی سنکھیا ہے ٹھیک ہے ویسے جا تو تین کا بھی رہا ہے لیکن وہ کہہ رہا بڑی سنکھیا تو گیارہ اپنا آنسر یہاں پہ ہو جائے گا ٹھیک ہے باقی آپ ایسی اے بھی نکال سکتے ہو یہاں بچہ 99 ہو گیا تیتیس اور یہ جو سیس پل بستہ اس کو بھاجک بنا لیتے ہیں اور جو پچھلا بھاجک تھا اس کو بھاجے بنا لیتے تو 99 ہو گیا زیرو بچ گیا اب اس کا سممند تیسری سنکھیا سے نکالیں گے تو وہ پانچ بار جائے گا ٹھیک ہے لیکن اب ان کا ایچ سی ایپ تو ہو گیا تیتیس ہے نا لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ اپشن میں سے تو اپشن میں سے جو آئے گا تیتیس کے ملٹیپل ہوتے ہیں دو گیارہ اور تین دیکھو دونوں لکھے ہیں اور میں نے آپ سے کہا تھا وہ کہہ رہا بڑا تو ہم لے لیں گے گیارہ ٹھیک ہے باقی یہاں ایک سو 65 فرہ تیتیس کا باب پانچ بار جائے گا تو 33 ہی ایک سی ایitic آف رہ جائے گا اگلے کوسٹن کی طرف پڑھتے ہیں اب ہمارے پاس پر انہیں دیگا اے پیس ٹو اور اے پلس پور اب عباج جیسین کیا ہے اب عباج جیسین کیا ہے یعنی کی عباج جیسین کیا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم اس کو مانلے تین اس کو مانلے تین دو پانچ اس کو مانلے تین چار سات تو اس میں بھی ایک کمان تھا اس میں بھی ایک کمان تین تھا اس میں بھی ایک آمان کیا ہے تین تو ایک ایک کتنے مان ہو سکتے تو ایک ایک ہی مان ہو گا ٹھیک ہے اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں پھر ہمارے پاس پرشنگی پچیس سے کم عباد سنگیاں ہے کتنی آپ کو پھر بتا دوں سب سے چھوٹی عباد سنگیاں دو ہوتی ہے پھر تین پھر پانچ پھر سات اس طریقے سے یہ آپ کی دس تک کی ہو گئی ٹھیک ہے پھر ایک ہو گئے گیارہ تیرہ سترہ انیس یہ بھی ہو گئی بیس تک کی ٹھیک ہے اب ہو گئی تیس انتیس یہاں پہ دو ہی بچی تو یہاں پہ کتنی ہو گئی تیس تک ہو گئی تو اس طریقے سے آپ کو سو تک کی آباد سنگیاں ہیں تو وہاں یادی ہونی چاہیے کیونکہ ہر پیپر میں یہ پرسٹ آئے گا یہ آئے گا یہاں پہ ہم سے وہ کہہ رہا ہے کہ کتنی آباد سنگیاں ہیں پچیس تک ہے تو دیکھو پچیس تک یہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ چار چار آٹھ اور ایک نو ٹھیک ہے اگلے کوشن کی طرح پڑھتے ہیں اب لگا ہے کہ پرتم پانس دھن روڈ آباد سنگیاں دھن روڈ کو آباد بھی کہتے ہیں یا آباد کو آباد بھی کہتے ہیں یا آب آباد بھی کہتے ہیں تو کنفیوز نہ نا یوک کیا ہوگا اب بہت سارے لوگ کیا ہے کہ سب سے چھوٹی آباد سنگیاں کو ایک مان لیتے ہیں لیکن ابھی ابھی سی ٹی ای ٹی کا پیپر دیا ہے تو نہیں مان لے ہوں گے تو ہے دو تین پانچ سات اور گیارہ تو گیارہ سات ہو گئے اٹھارہ پانچ تیئیس تین چھبیس اور دو اٹھائیس یہاں پہ یوگ پوچھا ہے ہو سکتا آباد بھی پوچھ لے تو سب کو جوڑنے کے بعد پدو کی سنگیاں کا بھاگ دے دیں گے ابھی ہم سے یوگ پوچھا گیا ہے تو یوگ اٹھائیس آگیا ہے ٹھیک ہے اگلے کوشن کی طرح پڑھتے ہیں اب ہمارا پرشنہ کی سب سے چھوٹی آباد سنگیاں ہے میں نے آپ سے کہا تھا بہت سالے لوگ ایک مان لیتے ہیں لیکن ایک سب سے چھوٹی آباد سنگیاں نہیں ہیں کیونکہ ابھی سی ٹی ایٹ میں پرشنہ بھی آئے تھا کی آباد سنگیاں ہوسے کہتے ہیں جس کے کم سے کم دو گھنن کھنڈوں اور ایک کا ایک ہی گھنن کھنڈ ہے اس لیے ہاں پر ہم ریفر کریں گے ٹو کو ٹھیک ہے اگلے کوشن کی طرف پڑھتے ہیں اب لگا ہے دو پراکر سنگیاں کا انتر سدیو ہوتا ہے تو دو پراکر سنگیاں کا انتر سدیو جو ہے ایک پونڈ آنک ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس پرشنہ کی ہوئی ہے چھوٹی سے چھوٹی سنگیاں جسے ٹو سکسٹی نائن میں جوڑنے پر کیا کہہ رہا ہے جوڑنے پر پونڈ ورگ سنگیاں پرابت ہو تو جوڑنے والی ویدی میں میں نے آپ کو سی ٹی ایٹی میں بھی بتایا تھا کہ پیچھے سے جوڑے بنا کے بھاگ ویدی سے کریں گے تو پہلا تو ہو گیا ایک پلس ایک تو ہو گیا ایک بچ گیا ون سکس نائن تو یہ ہو گیا ایک اور ایک کتنا دو اب ہمیں یہاں پہ جو ساپ سترے میں دکھائی دے رہا ہے کہ یہاں پہ زیادہ زیادہ جو ہے سات ہم لے لیں ٹھیک ہے کیونکہ سولہ کا تو دو سو چپن ہوتا ہی ہے تو سات لیں گے تو ستے ستے انچاس بچ گیا چار اور سات دونی چودہ اور چار اٹھارہ اب ان دونوں کے بیچ کتنے گنتر ہے بیس کا ہے یعنی بیس اور ہوتا ہے تو یہ پرفیکٹ سکوئر بن جاتا یعنی یہاں اپسن کیا ہے چار اگر جوڑنے اور گھٹانے کی بات کرے تو بھاگ ویدی کا استعمال کریں گے اور گھڑا اور بھاگ کی بات کرے تو گھڑنکھنڈ ویدی کی بات کریں گے ٹھیک ہے اگلے کوشن کے طرف بڑھتے ہیں اب ہمارے پاس پرشنہ کی ادھی سنکھیا سکس ٹو پائیف ٹری ٹو نائن ون پائیف اے چھے سے پونٹیا بیوازیت ہے تو اے کے اسطان پر سب سے بڑا آنکھ ہوگا تو چھے کی بیوازیتہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دو اور تین دونوں سے ایک ساتھ ڈیزبل ہو تو دیکھو یہاں پر ایک آئی ہنگ کیا دو کی ڈیزبلڈی کہتی ہے کہ جیرو دو چار چھے آٹھ ہونا چاہیے تو یہ والا آپسن نہیں ہوگا یہ والا آپسن نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب وہ دوسرا ڈیزبلڈی ہے کہ تین ہو کہ یوگ سے بیوازیت ہو وہی سنکھیا تین سے بیوازیت ہوتی ہے تو چھے دو آٹھ پانچ تیرہ تین سولہ دو اٹھارہ نو ستائیس ایک اٹھائیس پانچ تیتیس ٹھیک ہے تیتیس ہو رہا ابھی بیوازیت ہے لیکن ایک آمان بھی دینا ہمیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم ایک آمان کیا دیں گے بچا چھے اور آٹھ آٹھ دے نہیں سکتے کیونکہ آٹھ اس میں جلے گا تو معاملہ گھڑ بڑ ہو جائے گا اکتالیس ہو جائے گا جو ڈیزبل نہیں ہوگا کیونکہ ابھی ڈیزبل ہے تو چھے ہی ہے جو اپنا آنسر دے سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں کا آنسر ہوگا اچھے اگلے کوشن کے طرف بڑھتے ہیں فلکہ ہمارے پاس چار انکوں کی سب سے بڑی یعنی کی بریتم تدہ نیونتم یعنی سب سے چھوٹی سنکھیا کا یوپل کیا ہوگا چار انکوں کی سب سے بڑی سنکھیا کی اگر ہم بات کریں تو چار بار نو 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 آ جائے گا لیکن چار انکوں کی سب سے چھوٹی سنکھیا کی بات کریں سب سے چھوٹی ہوتی ایک اور اس کے بعد لگا دیتے ہیں تین جیرو یہ چار انکوں کی سب سے چھوٹی ہو گئی تو نو 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 اور ایک تس تس نو سو ننیا نبے ٹھیک ہے اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں فلکہ چار انکی ہے بڑی سے بڑی سنکھیا کیات کیجئے جو پون ورگ ہو تو اب دیکھو آپ کو میں بتا دوں میں نے پیچھے بھی بتایا تھا کی اس طریقے سے نکالا جاتا ہے تو کسی بھی ورگ سنکھیا کا ایک آئی انک دو تین سات آٹھ نہیں ہوتا ہے یہ تو ایک آئی انک کی بات ہو گئی پھر میں نے کہا تھا کی ایک سے لے کر پچیس تک کے ورگ کی سنکھیا کے ایک آئی اور دہائی پر استعمال ہوئے انک اس کے علاوہ کوئی استعمال نہیں ہوتے تو کسی بھی ورگ میں نائنٹی نائن آتا ہے نہیں آتا ہے پھر یہ بھی نہیں آتا ہے پھر یہ نو آزار ہے اگر یہ نو سو ہوتا تو تیس کا ہوتا ٹھیک پھر اس کو اور اگر تین سو کا ہونا ہوتا تو یہاں پہ جیرو کتنے ہوتے چار ہوتے تو یہاں پہ جو یہ اٹھانوے جیرو ایک آنسر ہے ہمارا یہی پرفیکٹ آنسر ہے ٹھیک ہے تو ایک سے پچیس سک کے ورگ آپ کو ضروری ہے پھر میری کہی گئی بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی ٹھیک ہے اگلے کوشن کی طرف پڑھتے ہیں اب ہمارے پاس پراشنہ کی سات انکوں کی سب سے بڑی پونڈ ورگ سنکیہ اب ایسے تو اس کو بھاگ ویدی سے نکالتے رو تو کوئی مطلب نہیں ہے میں نے آپ سے کہا تھا دو تین سات آٹھ کسی بھی ورگ سنکیہ کا ایک آئی انک نہیں ہوتا ہے پونڈ تو یہ بھی نہیں ہوگا ایک option ہے اس ہی بار ہو گیا اب میں نے دو انکوں پہ کہا تھا کہ پچیس تک کے جتنے ایک آئی اور دہائی پر استعمال ہوئے ہیں انہی انکوں کو دیکھ لیے تو 99 کسی میں نہیں آتا ہے اور 22 بھی کسی میں نہیں آتا ہے اور اب بچا 44 تو یہی یہاں کا انسر ہوگا ٹھیک ہے اگلے کوشن کی طرف پڑھتے ہیں اب ہمارے پاس پراشنہ کی سنکیہ پانچ ایک تین دو چار ایک چھے کوشن مارک تین سے بھی باجت ہے تو کوشن مارک کے استان پر سب سے بڑا انکیا ہوگا تو یہاں پر تین سے بھی باجتہ کا رول ہے کہ سنکیہ کے انکوں کا یوگ ابھی تھوڑے دیل پہلے ہی بات کری تھی تین سے بھی باجت ہے تو سنکیہ بھی باجت ہو جائے گی تو پانچ ایک چھے تین نو دو گیارہ چار پندرہ اور ایک سولہ اور چھے بائیس ٹھیک ہے اب وہ کہہ رہا ہے کہ بڑی سے بڑی ٹھیک تو بڑی سے بڑی میں ہم یہاں پہ کیا لگا سکتے ہیں آٹھ جوڑتے ہیں تب بھی تیس ہو رہا ہے تو بی باجتہ آ جائے گی اور چھے جوڑے تو اٹھائیس ہی ہوگا تین سے باجتی نہیں ہوگا ساتھ جوڑے کے تو انتیس ہوگا نو جوڑے کے تو اکتیس ہوگا تو آٹھی وہ انکھ ہے جس کو یہاں پہ رکھنے سے ان کا یوگ تیس ہو جائے گا اور سنکیہ کے انکوں کا یوگ اگر تین سے باجت ہے تو پوری سنکیہ بھی تین سے باجت ہوگی وہی رول کے حساب سے اس کا اپسن پہلا ہوگا اگلے کوشن کی طرف پڑھتے ہیں اب ہمارے پاس پرشن ہے کی سترہ سو پندرہ دسولو دو سات ایک میں سے سات کے اسطانی امانوں کا انتر ہے تو سات کا اسطانی امان پہلا تو ہے سات سو دوسرا ہے پوائنٹ جیرو سیون تو اسی میں سے مائنس کر دیں گے پوائنٹ جیرو سیون تو یوگیا تین یوگیا نو یوگیا نو یوگیا نو یوگیا نو یوگیا چھے ٹھیک ہے اب تو یہاں پہ ہو گیا چھے سو نیانوے دسولو نو تین اگلے کوشن کی طرف پڑھتے ہیں اب ہمارے پاس کہہ رہا ہے یدی سات کے تین لگاتار گنجوں کا یوگ سات سو تیہتر ہے تو سب سے چھوٹا گنج کیا ہوگا پہلا گنج مان لیتے ہیں ایکس دوسرا مان لیتے ہیں ایکس پلس سات تیسرا مان لیتے ہیں ایکس پلس چودہ اب تینوں کا یوگیا کتنا ہو گیا یہ ہو گیا تری ایکس پلس اکیس برابر سات سو ستتر اب تری ایکس کا نکل آئے گا سات سو ستتر میں سے اکیس چلا جائے گا چھے پاچ اور سات ٹھیک ہے اب ایکس برابر آ جائے گا سات سو چھپن بھاگے تین یعنی پچیس یعنی پچیس یعنی پچیس دو دو سو پاون اور ایکسی ویلیو کیا ہو گئی دو سو پاون اب یہی پوچھا تھا اب باقی انہوں نے دو سو انسٹھ بھی اپسن میں دے رکھا ہے اور دو سو چاچھٹ بھی دے رکھا ہے ٹھیک ہے ایسا اس لیے کیا جات ہے کہ کوششن باہد اب ہم اس سے کچھ گھڑ بڑ ہو جائے تو یہاں سے کسی اپسن سے اس کوششن کا انسر نکالا جا سکے اور یہاں پر دو سو باون اس کا انسر ہو گیا ٹھیک ہے اگلے کوششن کی طرف بڑھتے ہیں اب یہی ہمارا پرشن ہے کہ تین کی تین کرماغت گونج سنکھیاؤں کا یوگ 99 ہے تو یہ گونج کیا ہوں گے اس میں تینوں پوچھ لیا اس نے پچھلے میں ایک پوچھا تھا یہاں پہ ایکس ایکس پلس تین کیونکہ تین کے گونج ہے ایکس پلس چھے ٹوٹل ہو گئے کتنے تین ایکس پلس نو برابر 99 تو تین ایکس برابر آ گیا نبیر ایکس برابر آ گیا تیس ٹھیک تو سب سے چھوٹا تیس اس کے بعد تیس اور اس کے بعد چھتیس یعنی کی آپشن تری اگلے کوششن کی طرف بڑھتے ہیں اب ہمارے پاس پرشن ہے کی بارہ دس بارہ کو بارہ سے بھاگ دینے پر سیس پل کیا ہوگا تو پہلے لکھتے ہیں بارہ پھر لکھتے ہیں دس پھر لکھتے ہیں بارہ میں نے آپ کو بھاگ دیا بہت سکھایا تھا سی ٹی ٹی میں نئے تو ویڈیو دیکھ لیں نمبر سسٹم کا پہلے بارہ کا بارہ ہم بھاگ گیا ایک بار بچ گیا کتنا زیرو اتر کے آیا ایک اتارنے کے بعد بھی بھاگ نہیں جاتا تو میں نے آپ سے کہا تھا ایک زیرو وہاں اور پھر وہ سنکھیا اتار سکتے ہیں اب پھر بھی بھاگ نہیں جا رہا تو پھر ایک زیرو وہاں اور پھر ایک اتار سکتے ہیں تو بارہ اٹھے چھیانوے یعنی بچ گیا کتنا پاچ اتر کے آیا کیا دو اب بارہ چوکے ہو گیا اڑتالیس تو ہمارے پاس کتنا بچا چار تو یہاں کا سیسپل ہو جائے گا چار اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں اب ہمارے پاس پھر ایک سوڑ دوستوں کی بھی جانے والی ان سنکھیاوں کا یوگ جو نو سے بھی بھاگ ہیں تو سو سے دو سو کے بیچ میں ٹھیک ہے تو نو کے جو ملٹیپل ہوتے ہیں نو کا گیاروہ ملٹیپل ایک نیانوے ہوتا ہے پھر اس میں نو جوڑیں گے تو یہ ایک سو آٹھ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو پرثم پت تو یہ ہو گیا اگر سائنس سے نکالنا ہے ٹھیک ہے نہیں تو ایک سترہ اور سترہ کے بعد آٹھ نو سترہ سترہ نو چھبیس چھبیس نو پائی تیس پائی تیس نو چوالیس نو تریپن نو باسٹ نو اکیاسی نو نبی نو تزانوے ٹھیک ہے نو ننیانوے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے بھی ہم جوڑ سکتے ہیں تو آٹھ نو سترہ نو چھبیس نو پائی تیس نو چوالیس نو تریپن نو باسٹ نو اکیاسی نو نبی نو ننیانوے ٹھیک ہے تو یہ ننیانوے آیا ہے ننیانوے کیوں آیا ہے اب یہ تو آپ کو ایک سو ننیانوے میں نو کا باگ لگائیں گے تو گڑ گڑ ہو جائے گا نو اکسو اٹھانوے آنا چاہیے اگر نو جوڑ رہا ہے تو اور یہاں بھر بھی ایک لگائیں گے تو یہ بھی گڑ بڑا رہا ہے یہ ہے ٹھیک ہے sist atra 62 اک اٹھار کے بعد آ جائے گا نبی اک اٹھار بن نو جوڑنے تو آئے گا ایک سو اسی ایک سو اسی کے بعد آئے گا ایک سو نواسی اور ایک سو انٹھانوے ٹھیک ہے تو اب ہمیں ان کو جوڑنا ہے تو یہ انتر سب میں برابر ہے انتر کیا ہے برابر ہے تو ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس گیارہ پد ہیں تو اس میں ہوتا ہے جب انتر برابر ہو تو اپی لگ جاتا ہے پرتم پد پلس انتیم پد ٹھیک ہے بٹے دو گوڑا پدو کی سنکھیا یعنی گیارہ تو ان دونوں کو جب جوڑا تو یہ کٹ کے ہو گیا چوون اور یہ کٹ کے ہو گیا ننیانوے اب ننیانوے اور چوون کتے ہو گئے ایک سو تریپن ایک سو تریپن گوڑا گیارہ تو گیارہ تی آئی تیس بچ گیا تین گیارہ پنجے پانچ سٹھ اور تین آڑ سٹھ بچ گیا چھ گیارہ ایکم گیارہ اور چھ یہ ہو گیا گیارہ تی آئی تیس تین اور گیارہ پنجے پچ پنج دین اٹھاون گیارہ ایکم گیارہ پانچ سولہ سولہ سو ترہ سی اس کا آنسر ہو گیا ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں اب ہمارا پروشنہ ہے کہ کسی پراکٹ سنکھیا کا پرتیے کنک یا تو تین یا چار ہے اور یہ سنکھیا تین اور چار دونوں سے کیا بڑھتے ہیں تو اگر ہم تین کی بڑھتا ایک بات کریں تو تین یہ ہو رہی ہے تین سے یہ بھی ہو رہی ہے یہ تین سے نہیں ہو رہی کیونکہ انکوں کا یوگ آٹ ہو رہا اور یہ بھی نہیں ہو رہی انکوں کا یوگ یہ ہو رہا اب چار کی بڑھتا کا رون کیا ہے کہ اکائی اور دہائی جو ہے وہ چار سے بڑھتے ہونا چاہی تو تیρχے سو چار سے ہو گا نہیں تو ہمارا آپشن ہوا چار سو چوالیس یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اگلے کوششن کی طرف پڑھتے ہیں اب ہمارا پرشن ہے کہ ایک سے ایک بٹے دو میں کتنے آدھے ہوتے ہیں تو آدھا آدھا ہوتا ایک پلس آدھا کرتے ہیں تو ڈیڑھ یعنی تین ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو سیکھنا ہے تو یہ ہو جائے گا تین بٹے دو باگے ایک بٹے دو تین بٹے دو گناہ میں بدلیں گے دو بٹے دو دو کٹ جائیں گے بچے گا تین ٹھیک ہے اگلے کوششن کی طرف پڑھتا ہے اب کہہ رہا ہے سنکریہ تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے اس میں بورڈ ماس لگتا ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے بورڈ ماس کا مطلب بریکٹ آف ڈیویزن ملٹیپلیکیشن اور ایڈیشن پھر سبسٹیکشن یہاں پہ پہلے بریکٹ ہے بریکٹ کیا تو ہو گیا سولہ پھر بھاگے چار پھر گونہ پچ اب پہلے بھاگ کرنا ہے تو یہ ہو گیا چار پھر گر دیا پچ تو اب گونہ ہی بچا ہے ہو گیا بیس ٹھیک ہے یہ آنسر ہو گیا اگلے کوششن کی طرف پڑھتا ہے اب ہمارے پاس پرسٹ ہے کہ 29 کی پاور پچھتر بھاگے 28 کا بھاگ دینے پر کیا اتر ہوگا ہمیں آپ کو بتا دوں گی اگر 29 ہے یہ نمبر اور اس کی پاور کیا ہے 75 تو یہاں پہ یہ ہے 29 مائنس ایک ٹھیک ہے یہ 29 مائنس ایک ہے اگر اس میں ہم یہ بات کریں تو یہ نمبر سیم یہاں پر ویوازیت ہوتا ہے اس کو یہ کہا جاتا ہے x کی پاور n مائنس x کی پاور مائنس n صدیو ویوازیت ہے ٹھیک ہے بھاگے آپ اتنا دیکھ لیجئے گا تو یہاں پہ اس کو مائنس 1 بنانے کے لیے یہاں پہ کیا لکھنا پڑے گا پلس 1 تو یہ اتنا تو پورا ویوازیت ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ کا سیس بچ جائے گا تو یہاں کا سیس پہل ہوا ایک ٹھیک ہے اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں اب ہمارے پاس اگلہ پرشن ہے کی 13 کی پاور 50 اور کو چودہ سے بھاگ دینے پر سیس پل کیا ہوگا تو یہاں بھی جو نمبر ہے نا ہوا ہے تیرہ کی پاور پچاس اور چودہ تو یہاں بھی جو نمبر ہے ہمارا ہوا ہے ایکس کی پاور این ڈیوائیڈڈ بھائی ایکس پلس تو یہاں بھی جو ن کے بارے میں ہے اگر ن اگر ایوین ہے یعنی سم ہے تو سیس پل آپ کا ایک ہوگا اگر ن اگر اوڈ ہے یعنی یہاں پچاس کی جگہ انچاس ہوتا تو جو ہے سیس پل یہی سنکھیا ہو جاتی جو وہاں پر ہے دیگے تو یہاں پر جو ہے اس میں ہم جب بھاگ لگائیں گے تیرہ دی پاور پچاس میں چودہ کا تو یہ بن جائے گا آپ کا ایک سیس پل ٹھیک ہے اس طریقے سے اس کوششن کو کرنا ہے ٹھیک ہے اگلے کوششن پر چلتے ہیں پھر ہمارا کہہ رہا ہے کہ یہ دو سنکھیاوں کا انتر تتا گھنن پل انتر پانچ ہے اور گھنن پل چھتیس ہے تو بھیت کرموں کا انتر کیا ہوگا جس طریقے سے بھیت کرموں کے یوگ کا میں نے فورمولہ بتایا تھا یوگ بٹے گھنن پل ٹھیک یہ بات یاد رکھنا اسی طریقے سے انتر کا فورمولہ ہوتا ہے انتر بٹے گھنن پل ٹھیک ہے تو یہ پانچ بٹے چھتیس ہو جائے گا پہلا آپشن اگلے کوششن کی طلب پڑھتے ہیں اب ہمارے پاس پرسن ہے دو پراکر سنکھیاوں کا یوگ آٹھ ہے ان کے ویت کرموں کا یوگ آٹھ بٹے پندرہ ہے دونوں سنکھیاوں کو گھات کرو تو میں نے آپ سے کیا کہا تھا جہاں یوگ ہوتا ہے وہاں گھنن پل ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے ویت کرم ٹھیک ہے یہ کیا ہوتا ہے ویت کرموں کا یوگ اب دیکھو یہاں پہ کون کون سے جوڑے گا یوگ آٹھ ہو رہا ہے یہ تو آٹھ یہ تو آٹھ یہ تو آٹھ یہ تو آٹھ سبھی آٹھ ہو رہا ہے لیکن اس فریکشن میں تو ساتھ اکم تو ساتھی ہوتے چار چوکے سولہ ہوتے ہیں دو چکے بارہ ہوتے ہیں تین پنجے پندرہ ہوتے ہیں یعنی یہ وہ جوڑا ہے جن کا یوگ آٹھ اور گھنن پل پندرہ ہوگا اور ویت کرموں کا یوگ ہو جائے گا آٹھ بٹے پندرہ ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں آپ کو گھنٹ اچھی لگے گی پہلے آپ پورا ویڈیو دیکھیں اس کے بعد ڈی سی چل لیں اگلے کوششن کی طرف بڑھتے ہیں اب ہمارے پاس پرسنہ ہے کہ مائنس دو گھنٹا مائنس تین گھنٹا مائنس چار گھنٹا مائنس پانچ گھنٹا مائنس چھے یعنی ایک پت دو پت تین پت چار پت پانچ پت پدوں کی سنکھیا جب بسم ہوتی ہے تو آنسر پانچ پانچ آتا ہے اور پوسٹی ہوتی تو پلس میں آنسر آتا تو چھے بنجے کی تیس تیس چوکے ایک سو بیس ایک سو بیس تی آئی تین سو ساٹ اور دو سات سو بیس لیکن سات سو بیس کیسے میں مائنس میں کیونکہ پانچ مائنس ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپسن ہو جائے گا سی اگلے کوششن کی طرف پڑھتے ہیں پھر ہمارے پاس چھوٹا تھا سمپلیفیکیشن جس میں میں نے آپ سے کہا تھا بود ماس دیان رکھیں گے تو یہاں بھی سب سے پہلے گھوڑا ہوگا چوالیس مائنس چھے پلس چھی آسی مائنس ستاسی اب اگر آپ تھوڑا سا دیان رکھیں گے تو یہ ہو جائے گا کتنا آڑتیس اور یہ ہو جائے گا مائنس ایک ٹھیک تو دونوں سے مل گیا ہمیں سائن تیس ٹھیک آپ ایسا بھی کر سکتے یہ دونوں مائنس کے جوڑیں گے یہ دونوں پلس کے جوڑیں گے اور پھر انتر لیں گے تو وہ آپ اپنا طریقہ استعمال کر سکتے ہیں اگلے کوششن کی طرف بڑھتے ہیں اب ہمارے پاس کوششن ہے 519 گھوڑا 519 مائنس 81 گھوڑا 81 بٹے 519 گھوڑا 519 پلس 519 گھوڑا 81 پلس آپ کا 81 گھوڑا 81 تو یہ ایک identity کا یوز کرا ہوتا یہاں پہ کرا a square minus b square اور نیچے لکھا a square plus b square plus 2 ab ٹھیک ہے یہ لکھا ہوا ہے اب تو یہاں پہ کیا ہوگا کہ یہ ہوگیا a minus b اور یہ ہوگیا a plus b ka all square اور ایک یہ ہوگیا a plus b تو ایک تو کٹ جائے گا اور ایک بچ جائے گا تو پانسو اکیاسی انیس میں سے اکیاسی چلا جائے گا پانسو اکیاسی پانسو انیس میں سے اکیاسی چلا گیا تو بچا کتنا آٹ اور اور کیا ہوا یہاں پر ایک منٹ پھر یہاں کتنا بچ گیا یہ بچ گیا آٹ اور یہاں بچ گیا تین اور یہ بچ گیا چار یعنی چار سو اڑتیس ٹھیک ہے اوپر بچ گیا چار سو اڑتیس اور نیچے ان دونوں کو جوڑنے بھی کتنا ہو گیا چھے سو ٹھیک اب دونوں چھوٹا کریں تو یہ ہو جائے گا دو سو انیس اور یہ ہو جائے گا تین سو ٹھیک ہے اب پھر چھوٹا کریں گے تو کیا ہو جائے گا تین کا بچ جائے گا اس میں جائے گا تی اتر اور اس میں جائے سو یعنی تی اتر بٹے سو یہاں کا انصر ہو جائے گا یہ دو پانس انیس اور اکیاسی انٹو ٹو یہاں پر نہیں ہے ٹائپنگ میں تو یہاں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا ٹھیک تو جو انپاد ہوتا ہے وہ انپاد کا یوگ صدی ان سنکھیاؤں کی یوگ سے ڈیزبل ہوتا ہے تو پانچ اور تین کتے ہوگئے آٹھ آٹھ کا باغ 48 میں جائے گا ساتھ اور پانچ کتے ہوگئے بارہ بارہ کا باغ بھی 48 میں جائے گا دو اور چھ کتے ہوگئے آٹھ اس کا باغ 48 میں جائے گا دو اور پانچ ہوگئے سات سات کا باغ 48 میں نہیں جائے گا تو یہی انپاد نہیں ہوگا ٹھیک ہے انپاد کا یوگ سنکھیاؤں کے یوگ سے صدی ویباجت ہوتا ہے انہی سنکھیاؤں کے انپاد جاتے ہیں 54 تو 54 میں 77 جوڑیں گے 81 بنے گی اس میں 77 جوڑیں گے 90 بنے گی پہلی بات تو یہ ہوگئی اب وہ کہہ انکھوں کا یوگ بھی 9 تو کام کتم ہوگیا ٹھیک ہے اس طریقے سے کو کرنا لمبا بھی کروا سکتے کہ مان لیا و اس طریقے سے کریں گے یا مان لیتے دوسرا مان لیں 9 minus x تو دو میتھڈ ہوگئے دو میتھڈ سے آپ کر سکتے ہو لیکن اپنے کو ایکجام میں بھی دکھانا نہیں تو اس سمجھ آپ کو کر کے دکھائے جائے گا اب ہی اگلے کوششن کی طرف پڑھتے اب ہمارے پاس پرس سنکیہ سے ایک بٹے دو گھٹا لیا تت پس چاد اس کو ایک بٹے دو سے گھنہ کیا جاتا ہے وہ بھی کر دیا تب وہ ایک بٹے آٹھ میں بدل جاتی ہے تو یہ ہم کہہ سکتے کہ ایک اس کو کاٹ بھی دے گا ایک بٹے کریں گے تو یہ ہو جائے گا چار ایک س مائنس دو تو ایک برابر کیا ہو جائے گا ایک بٹے دو جائے گا تو یہ دو گھڑ جائے گا دو سے ایک بٹے دو نکلے گا تو یہ پہ کاٹ نے سے نہیں بنے گا ٹھیک ہے یہاں پہ اس کا بھاگ دیں گے تو پھر سے کرتے ہیں ایک بار اس کو اب یہاں پر جو یہ لکھا تھا آپ کا ایک بٹے دو اور یہ ایک بٹے آٹھ تو یہ ادھر جائے گا تو بھاگ ہو جائے گا بھاگ ہو گا تو ایک مائنس دو برابر چار دو دیک تو یہ ہو جائے گا ایک بٹے چار تو یہ ہو جائے گا ایک س برابر تین بٹے چار کیونکہ آدھا ادھر آ کے جڑ جائے گا یہ ایک بٹے چار ہے تو یہ ہو جائے گا تین بٹے چار اف ایک ٹھیک ہے اگلے کوشن کی طرف پٹ پھر ہمارے پاس کہہ رہا ہے کہ مارٹین کے پاس کچھ ماربل ہے ان میں سے اس نے چودہ کھو دیئے پھر بھی اب اس کے پاس چھے تو آرم میں اس کے پاس کتنے تھے بہتی بیکار کوشن بیس سے اگلے کوشن کی طرف پڑھتے ہیں اب ہمارا پروشن کہہ رہا ہے دس سائی ایک بٹا دو لمبی رسی سے چار سائی پانچ بٹا ایک میٹر کاٹ لیا گیا تو سیس رسی کی لمبائی کتنی ہوگی تو دس دونی بیس اور ایک اکیس بٹے دو مائلس آٹھ چکے بٹیس اور پانچ سائی تیس بٹے پانچ ہو گیا بٹے میں دس گیا پانچ بار باغ ہو گیا ایک سو پانچ پانچ کا گیا دو بار ہو گیا چہتر بچ گیا اکتیس بٹے دس تو اکتیس بٹے دس پہ کیا آنسر آئے گا کچھ گر بڑھ ہوگا ہے کیا یہ آٹھ ہے تو آٹھ چکے بٹیس پانچ سائی تیس بٹے آٹھ ہوگا تو یہاں پہ لسی ام ہوگا سولہ نہیں آٹھ ہی رہے گا دو کا باغ گیا کتنی بار چار بار اور چار کا اکیس سے گنا کیا دو گیا اڑ سٹھ چار کا اکیس سے گنا کیا دو گیا چورہ سی اور یہاں ہو گیا سائی تیس سائی تیس اگر اس سے گھٹایا تو بچا سات اور پھر چار یعنی کی تین تین اور چار تو یہ ہو گیا سائی تیس سائی تالیس سات چوون اور تیس چورہ سی آٹھ تو یہ ہو گیا پانچ سہی سات بٹے آٹھ ٹھیک ہے تو یہاں کا اوپشن آئے گا تھری اگلے کوششن کی طرف بڑھتا ہے اب لگا ایک کھمبے کا چار بٹے سات بھاگ کیچڑ میں دسا ہے جب دسے ہوئے کھمبے کا ایک بٹے تین بھاگ باہر نکالا گیا تو پایا گیا کی آٹھ میٹر ماپ کا کھمبہ ابھی کیچڑ میں گڑا ہے تو کھمبے کی پوری لمبائی کیا ہوگی ہمارے پاس کہہ رہا ہے کہ کھمبے کا چار بٹے سات بھاگ کیچڑ میں دسا ہے مان لے دیں کھمبہ پورا ایکس ہے چار بٹے سات دسا ہے ٹھیک ہے اب اس میں سے کہہ رہا ہے کہ جب دسے ہوئے بھاگ آپ کا ایک بٹے تین یعنی چار بٹے سات دن ہے یہ نکال لیا جاتا ہے تو اس میں سے چار ایکس بٹے سات گوڑا ایک بٹے تین تو یہ ہے وہ کھمبہ دسا والا آٹھ تو اس کو جب کیلگولیٹ کریں گے تو یہ ہو جائے گا چار ایکس بٹے سات مائنس چار ایکس بٹے اکیس ٹھیک ہے یہ کنڈیشن آئے گی برابر آٹھ اب ایل سی ہم لیں گے تو ایکیس آئے گا یہ ہو جائے گا بارہ ایکس مائنس یہ ایکیس کا چار ایکس بنا رہے گا یہ برابر برائے گا آٹھ تو بارہ ایکس میں سے چار ایکس گئے ہو گیا آٹھ ایکس بٹے ایکیس برابر آٹھ تو آٹھ آٹھ سے کینسل ہو جائے گا اور ایکس برابر آئے گا ایکیس ٹھیک ہے اگلے کوششن کی طرف پڑھتا ہے اب ہمارا پرس نے کہہ رہا ہے کسی سنکھیا کے تین بٹے چار کا دو بٹے تین چوبیس کے برابر ہے تو اس سنکھیا کا ایک بٹا چار کیا ہوگا کسی سنکھیا کا یعنی ایکس کا تین بٹا چار کا دو بٹے تین برابر کتنا ہے چوبیس تو یہ تین سے تین کینسل ہو گیا یہ دو نے اس کو دو کار دیا تو یہاں پہ آگیا ایکس برابر آٹھ آلیس اور وہ کہہ رہا ہے اس سنکھیا کا ایک بٹے چار تو یعنی کہ وہ ہوگا ہمارا بالا ٹھیک ہے اگلے کوششن کی طرف پڑھتا ہے اب ہمارا پرشن ہے کہ کسی دو انکیے سنکھیا کے انکوں کا گننپل چھے ہے سنکھیا میں نو جوڑنے پر سنکھیا کے انک پرس پر بدل جاتے ہیں تو سولہ میں نو جوڑیں گے تو پچیس ہوگا پائятیس میں نو جوڑیں گے تو چوالیس ہوگا تے تاالیس میں نو جوڑیں گے تو باؤن ہوگا تے ہیس میں نو جوڑیں گے تو بد تیس ہوگا اسی میں انکی ہے نو جوڑنے پر اب اس کے انکو کا گننپل بھی چیک کلے ہو تو یہی آپشن ہمارا صحیح ہوگا ہم چاہے تو اس کو لیندی بھی کر آ سکتے ہیں لیکن ہم لیندی چاہتے نہیں ہیں اسی لئے آپ کو سرل دکھا رہے ہیں اگلا کوششن اب ہمارے پاس پرسنے کی کاجول ایک گھنٹے میں ایک کتاب کا ایک بٹا تین حصہ پڑھتی ہے یعنی ایک بٹا تین ایک ایکس ٹھیک ہے اب اس نے کہا گی پوری کتاب کو اس نے دو سائی ایک بٹے پانچ دو سائی ایک بٹے پانچ گھنٹے تک پڑھا تو پاس دنی دس دس اور ایک کتے ہو گئے گیارہ تو اتنی دیر اس نے پڑھا ایک گھنٹے میں پڑھتی ہے اتنا تو گیارہ بٹے پانچ میں کتہ پڑھے گی تو پڑھ لے گی گیارہ بٹے پندرہ ایکس تو اگرہ پڑھنے کے لئے کتنا باگ سیس بچا تو ایکس مائنس گیارہ بٹے پندرہ اگر ہم لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا پندرہ ایکس مائنس گیارہ ایکس بٹے پندرہ یعنی چار بٹے پندرہ باگ جو ہے اس کا سیس بچے گا ٹھیک ہے اگر کہتا کہ کتنا باگ پڑھ لیا ہے تو گیارہ بٹے پندرہ پڑھ لیا ہے اگر آپ کو ویڈیو سمجھ میں آئی ہو اور آپ کو چاہیے کہ اگلا پارٹ ہمیں چاہیے تو کم سے کم کمنٹ کر دیں ٹھیک ہے لائک کر دیں اور شیئر کر دیں ٹھیک ہے تب تک کے لئے دنیواد اگلا چپٹر پھر کل ریلیز ہوگا اور تب تک کے لئے نمشکر